چلے بڑھتے ہیں آگے جمہو کشمیر کی بات ہو رہی ہے تو ایک اور اہم معاملہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور سرینگر بھی چلیں گے جہاں سے سید جمہو لمرسہ جوائن کرنے والے ہیں لیکن بات کشمیر چیمبر آف کومرس اینڈسٹریز کی کیونکہ یہ وہ تجزیم ہے جو مسلسل آواز بلند کرتی رہی ہے اور آواز تب ایک بار پھر اٹھی ہے جب جمہو کشمیر کے اندر ایک بار پھر اقتصادی بہران کا خطرہ بڑھ رہا کی ایک اسی طریقے سے جیسے عالمی وبا کے بیچ مختلف ریاستیں یہ یونین ٹیٹریز اس وقت آج بھی کہیں نہ کہیں اقتصادی بہران کی طرف شاید جا رہی ہیں اور اسی لیے کسی سی آئی کی طرف سے لون میں رہائیت دینے کا مطالبہ حکومت سے کیا گیا ہے کیونکہ کسی سی آئی کے مطابق کشمیر کے اندر تقریباً چھے سو کروڑ روپے کا سامان ہے چھے سو کروڑ روپے مالیت کا سامان جو آج بھی انسول ہے جو فروخت نہیں ہو پایا ہے جس کا براہراز پسر تجارتی سرگرمیوں پر تجارت سے وابستہ ہزاروں افراد پر پڑا ہے اور اس تنظیم کے آواز اٹھانے کا مطلب یہ کہ چھے سو کروڑ مالیت کا سامان نہ بکنے کا ساتھ طور پر مطلب یہ سمجھ آتا ہے کہ جمہو کشمیر باقی حصو کی طرح کیسے اس وقت صورتحال کیسی صورتحال سے گزر رہا ہے مجھے جو اس میں بڑی امپورٹن بات لگ رہی ہے یہ بلکل اچھی بات ہے کیونکہ جب آپ دیکھیں گے کہ آرٹیکل کے ریوکیشن کے بعد سپیشل پروزن کے ریوکیشن کے بعد انٹائر بند رہا بڑا زبردست بند رہا اس کے بعد تھوڑی سی حل چل ہوئی اور سٹیٹ گارمنٹ کو ایک ریلیف دینے کی بات ہوئی تو کروڑا نے دستگی تو کل ملا کر جب آپ اس کو دیکھیں گے پچھتے دو ڈائیس سال اور تین سال کے وقتے کے دوران تو بہت کم ایسا موقع ملا ہوگا جب دکانیں چلی ہو اور کاروبار اروج پر آیا ہو لیکن اب جو بات سامنے آ رہی ہے کہ چھ سو کروڑ روپیے کی ایسی اشیاء ہے جو فروخ ہی نہیں ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے تاجر بھی پریشان ہے اور اس تجارت کے ساتھ وابستہ لوگ پریشان ہے یعنی آٹیزن بھی پریشان ہے اور ساتھ ساتھ تاجر بھی پریشان ہے تو اب دو چیزیں مانگی گئی ہے ایک یہ کہا گیا ہے کہ کموں بیش جو لون آیا ہے اس کا ویور دیکھا جائے اس کا یہ سودھ ہے اس میں ویور ہوں اور مہانہ پانچ ہزار روپیہ ایسیسٹن آٹیزن کو دیا جائے یعنی ان آٹیزن کو دیا جائے جو کام کرتے ہیں یعنی کانی شال جو بناتا ہے بچارہ اس کو سال و سال لگتے ہیں اس کو بنانے میں اگر اس کو آج کے دن آپ پیسہ نہیں دیں گے تو آنے والے دنوں میں اس کے لیے بھی مصیبت بنیں گے کیونکہ ورلڈ آرڈر جو اس وقت ہے تجارت نہیں ہو رہی ہے تو اسی کے ساتھ جو آپ کا ہے ہینڈی کراپٹ کا ہے ہینڈ لون کا ہے اور دیگر لوگ آٹیزنز ہیں وہ انتہائی قسم پورسی کی صورتحال میں اس وقت ہے تو یہ دو بڑی باتیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے جو سوبائی انتظامیاں کے ساتھ میٹنگ کے دوران رکھی گئی ہے اور دونوں چیزیں بڑی امپورٹن ہیں جہاں سے ہمارے ساتھ اس وقت جوائن کر چکے ہیں سید تجمل تجمل بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے بڑا امپورٹن یہ ہے جو بات سامنے رکھی جاری ہے کہ چھے سو کرو روپیہ کی اشیاں فروخت نہیں ہوئی اور تاجر جن کے پاس اشیاں وہ پریشان ہیں آٹیزن جنہوں نے وہ چیزیں بنائی ہیں وہ بھی پریشان ہیں انڈسٹری کا یہ سیکشن جو ہے یہ انتہائی اس وقت جو ہے وہ قسم پورسی کی صورتحال میں ہم نے دیکھا گزشتر دنوں لیفٹن گورنر سامنے پونی والا ہم نے دیکھا کہ گوڑے والوں کو شکارہ آپریٹرز کو چاہے دو دو ہزار یا دو دو سو رپیہ ہی ملا لیکن ایک بات کہی گئی لیکن جب ہم ویورز کی بات کرتے ہیں جب ہم آٹیزنز کی بات کرتے ہیں ہینڈی کراپ ہینڈلوں کے اس ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو گھر میں بیٹھے ہیں اور کام کر رہے تھے بوجھ کسی پر نہیں تھے اپنے ہاتھ سے کام کر رہے تھے یونٹ چلا رہے تھے اب وہ سارا ڈیفنگ ہے ان کے لیے پانچ ہزار مہانہ مشاعرے کی مانگ ہے کتنی جنیون ہے اور کیا کچھ سٹیٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اس پر ہو رہا ہے بہت بہت شکریہ اشفاق صاحب آسیب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جب کشمیر میں جب آپ بڑے سیکٹرز کی بات کرتے ہیں خیر ان کا تو ایک الگ نظام چلانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے لیکن جب آپ ان سیکٹرز کی بات کریں دیکھیں بیٹ انڈسٹری آپ کے پاس ہے کافی ٹائم سے آپ مال خرید پائے بیٹ وغیرہ تیار ہوئے لیکن آپ باہر نہیں بیج پائے آرٹیزنز کی بات کریں تو آپ نے کنشال کے بعد ہمارے جمع کشمیر سے تیار کیا جانے والے کارپیٹس کا ذکر کیا آپ نے بہت سارے سنتکار ہیں جن کو کم سے کم لون حاصل کرنے کے بعد وہ کسی کے روزی روٹی کے محتاج نہیں ہوتے تھے اور عموماً کہتے ہیں کہ سرکاری ملازمت سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ خود کفیل ہو جائے اور خود ہی آپ انحصار کریں اپنی اقتصادی حالت کو بہتر کرنے میں لیکن اس کے بعد جمع کشمیر سے ہم نے لگاتار پولستان نیوز 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 رک نے بتایا کہ جو دستکار ہیں ان کے لیے کسی نے کسی سکیم کا اعلان کیا جانا چاہے کیونکہ دستکاری جو ہے یا آرٹیزنز جو ہے وہ صرف کشمیر پروینس میں ہی بہت زیادہ ہے جس کا دائرہ جڑی بل سے نکل کر بڑھ گام کے دور طرح علاقوں تک ہے لیکن ڈیویجنل کمیشنل پی کے پولے نے خندہ پیشانی سے انہیں سنا جو ہمیں اطلاعات موصل ہوئی ہیں جو آرٹیزنز اور دیگر انجبانوں کے جو صدور صاحبان ملے ہیں ہار پی کے پولے نے یقین دلائے کہ معاملات کو چیپ سیکریٹری کی نوٹس میں لائے جائے گا کہ اگر آپ کو پانچ ہزار روپیہ ماہنا طور پر آپ کو مدد کے لئے دیے جائیں گے ایک تو اس میں دو معنی ہیں گور صاحب ایک یہ کہ ہمارا یہ جو سیکٹر ہے جس میں سنتکاروں کی آباد کرتے ہیں اگر خدا نہ خاصتہ آج یہ دم توڑ جاتا ہے اگر خدا نہ خاصتہ یہ سلسلہ رک جاتا ہے تو ہمارے میڈل ایسٹ کے ساتھ جو رشتے اور رشتوں کے بعد جو وراثتی طور پر ہمیں یہ چیزیں ملی ہیں یہ تقریباً ختم ہو جائیں گی یہ ہریٹیج میں آتا ہے یہ ہماری لگاتار اقتصادی حالت کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر کا سائن بورڈ مانا جاتا ہے بڑے سے بڑے آپ ریڈ فیئر میں جائیں گے تو آپ کو وہاں پر نہ صرف ان چیزوں کے نمائش کی جائے گی کانیشال کارپٹ وغیرہ کی بلکہ باقی سنتیں جو بھی ہے ہماری وہ کافی مشکل حالات میں جس طرح سے آپ نے اقدام میں کہا چھ سو کروڑ کی مالیت کی جو اشیاء ہے جو چیزیں ہیں وہ تیار کرتا جمہو کشمیر یا کشمیر پروینس پر تیار ہے لیکن منڈی نہیں ہے خریدار نہیں ہے جس کے بعد فوری طور پر دیویجنل کمیشنر کے ذریعے انہوں نے ال جی انتظامیہ سے اپیر کی ہے کہ اس طرح کے ماحول کو دوبارہ واپس دانے کے لئے فیلحال معمولی سی مالی معونت تاکہ وہ اپنے بچے وغیرہ کو فاقہ کچھی سے بچائیں اور اس کے بعد دوبارہ جب اچھے دن آئیں گے تو ان کے جو قرضیں ہیں اس پر ضروری ہے کہ اس کا جو سعود وغیرہ ہے جو سعود انٹرسٹ وغیرہ ریٹ ہے اس کو کم کیا جانا ہے ختم کیا جانا چاہے اور ان کے ایمائز کٹنے کے ساتھ ہی انہوں نے جو قرضہ حاصل کیا چاہے وہ ڈیڑھ لاکھوں دو لاکھوں دس لاکھوں وہ ایمائز لگاتار کٹ رہے ہیں ایمائز نہ ہونے کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ خفت کا سامنا کرنا پڑتا حالانکہ یہ صرف سنتکار نہیں بلکہ جمع کشمیر کے وہ پلئر ہیں جن کے وجہ سے جمع کشمیر کے شان و شوقت میں بیرون ریاست و بیرون مالک میں نماز کے طور پر رکھا جاتا ہے آپ سٹینڈ وائی پر رہیے ایک اور خبر پر چلتے ہیں پہلے ذرا آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ تو سنتکار ہیں دستکار ہیں تاجر ہیں جن کی آواز ہم آپ کے سامنے رکھنے لگ